حضور سیدی بامی جامعہ علیہ الرحمت و رضوان نے مخاطر اسلام کے دوسرے حیطے میں ہم کو دوزخ و جنت کا لکھر جائے وہ ڈراؤنی دوزخ آدمی دوزخ کے اچھی طرح توجہ سے پڑھ لے گا ہو چھوڑ جائیں گے کوئی گناہ سردد نہیں وہ ڈراؤنی مخام ہے اس کا خیر بیرہ حال ایمام پہ خاتمہ ہو تو کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکلے گا مگر اتی دوزخ اتی تکلیب بھی کامردہ نکلے نکلے تکلے جسے چاہے بے صدا معاف کر دے اللہ جسے کچھ صدا کے بعد نہ مگر تھوڑی بھی صدا وہاں کی کوئی معاملی نہیں یہاں کی ڈلے الگ ہے یہاں کی گرمی الگ ہے وہاں کی گرمی ہے وہاں کا ایک ڈلے بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑا ایک ڈلے کی شدت یہ ہے اس کی گرمی کی شدت سے دوسرا پہاڑ جیسا شولہ پگل جائے گا اس کی گرمی سے دوزخ میں سب سے کم عذاب ہے تو یہ ہے شریف آٹھ کے جوتے پہلنا دالنا اور نکال لینا یہ سب سے کم درجے کارے اتیس عذاب اس کی بات سماتے شریف جوتے رہیں گے کہیں کہ آٹھ کے پہر دال لینا اور نکال لینا ختم اس سے بڑھ کر نہیں تو سب سے کم درجے والے عذاب کبل گئے یہ آٹھ کے جوتے ہیں پہر ڈال اور نکال لینا انہیں یوں ڈال کے نکال لے گا زیادہ دے رکھے گا نہیں تو اتنا ڈال کے نکالنے میں اس کی گرمی کی شدت یہ ہوگی کہ اس کا بھیجا پگل کر بہنے لگے گا اور ایسی شدید تکلیف ہوگی حدیث میں یہ سو باتا ہے شدید تکلیف ہوگی کہ وہ بولے گا اپنے دل میں پورے دوزخوں میں سب سے بڑا عذاب میرے کو ہوا بجھے گا اتنی تکلیف کو دیکھتے بڑے گا پورے دوزخ میں سب سے بڑھ کے مجھے عذاب ہوا حالانکہ یوں آج میں ڈال کے نکال لے تو یہ بول رہا جو اندر دھسا دیا جائے گا اس کا چاہتا ہے کون برداد کرتا ہے اسی لیے جب دوزخ کی ہمناکی کو پڑے گا نافرمانی سے بجھ جائے گا غیبت چغل خوریوں لڑائیوں چھکروں سے نکل کر رب کی حمد و سنا عبادت اور علی میں مجھے گا اس لیے اللہ کے ولی نے چاہا دوزخ کو جنت کا لکھر کر دو تاکہ اللہ کے بندے اپنی زندگیوں میں انخلاب لائیں اللہ کے خرم کی کو چھکریں اس لیے حضرت نے وہ شام سے باتیں لکھی جس کو شوق سے پڑو زندگیوں میں انخلاب آجائیں موسیقی